بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد آسس علم جفر چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ناظرین انجیر کے باعث حیران کن فوائد جنہیں جان کر آج ہی انجیر کھانے پر مجبور ہو جائیں گے انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور تور سینہ کی یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لئے بش بہا نمت ہے انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے چیرے کو سرخ و سفید رنگت کتا کرتا ہے انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے انگلیش میں اس کو فک کہتے ہیں اس کا نبتاتی نام فیک کریکہ ہے عام پھلوں میں یہ سب سے نازد پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا فرج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے اس کی استعمال کی بہترین صورت اسے خوش کرنا ہے اسے خوش کرنے کے دوران جراسیم سے پاک کرنے کے لئے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈب ہوتے ہیں تاکہ سوکنے کے بعد نرم و ملہم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو اس لئے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے انجیر کے اندر پروٹین مادنی اجزاء شکر کلچیوم فاس فورس پائے جاتے ہیں دونوں انجیر یعنی خوش اور تر میں ویٹمن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں ویٹمن بی اور بی کلیل مقدار میں ہوتے ہیں اس کو نے ہر مو کھانا بہت فوائد کا حامل ہے انجیر کے فوائد انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باننے سے پھوڑے جلدی پھوٹ جاتے ہیں انجیر کو پانی میں بگوڑ کر رکھیں چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں دو بار کھائیں دائمی قبض دور ہو جاتی ہے خوش انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا اسے کھانے سے گلہ بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کی امراض پیدا نہیں ہوتے سردی کے ایام بچوں کو خوش انجیر جی جائے تو ان کی نشون ماہ کے لیے بہت مفید ہے انجیر زود حضم ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین توفہ ہے انجیر کھانے سے آدمی مرض کلانج سے محفوظ رہتا ہے کھانے کے بعد چند دانیں انجیر کھانے سے وضائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے خانسی، دماغ اور بلگم کے لیے بھی مفید ہے انجیر کھانے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے انجیر کا باقیدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دیں ایک ہفتہ بعد دو تین انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم فربہ ہو جاتا ہے تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے دو چار کترے برس پر ملنے سے دعا فکم ہو جاتے ہیں انجیر پیاز کی شدت کو کم کرتا ہے جن لوگوں کو پسینا نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے انجیر کھون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور ذریل مادے ختم کر کے کھون کو ساف کرتا ہے جن لوگوں کی ضاف دماغ دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کریں کہ پہلے تین انجیر کھائیں پھر سات دانے بادام ایک اخروٹ کا مغز ایک چھوٹی علیچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین چار دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال ناحت مفید ہے اس کے استعمال پرانی سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہر میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے یہ مختصر خواہد انجیر کے آپ دوستوں کو بتائے گئے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ تمام دوست اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اللہ نگے بانے